کہ او رات سہانی چنورگی مٹھی خواب دے او ہم راوا دی کے تکیہ اچانک میں آسی اتوائف سرا من تلغتی ہی وشزو بدا من بفرتی ہی فس کرتو ہنا من نظرتی ہی نیناندیاں فوجان سرچڑیاں پروسک دیاں اکھیان دادا من میرا اجڑے نہ آسان دا گلشن کرو کرم تو فیلے او ویسے کرن داؤ مکھ تو محتد بورت یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن بوہ مٹھیاں گاڑی اداو بٹھن جو ہم راوا دی سن کریاں فرقت دی رات نمھیری یہ جنی غمدی لال ہنیری یہ یہ رحمت دے وچ دے ری یہ خودی دل نو تانگ بتے ری یہ جدی ازلو شانو اچے ری یہ رب وصل وچ کی دے ری یہ آج سکھ مت راندی ودھے ری یہ کیوں دھلڑی اداس گنے ری یہ لو لو وچ شوق چنگے ری یہ آج نینہ لائیاں کیوں جڑیاں ادھ ہتھ مہار زمانی ہیں ادھ دو جگتے سلطانی ہیں یہ تھی گم اقلے انسانی ہیں مکھ چند بدر شاہ شانی ہیں متھ چم کے لات نورانی ہیں کاری زلفت اکھ مستانی ہیں مغمور اکھی ہیں مدبریاں انہوں ہستی دا انوانا کھا رب سجے دی برہانا کھا یا اکھیاں دا قرآنہ کھا اس صورت نوں میں جانا کھا جانانے کے جان جہانا کھا سچ آنکھا تے رب دی شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیاں کے جن و بشر کے شاہ و غدا جس وی نصیر او شان خدا اٹھے ہوشت موہوں بول اٹھیا سبحان اللہ سبحان اللہ ماں اجملہ کا ماں احسنہ کا ماں اجملہ کا کتھ مہر علی کتھ تیری سنا کتھ مہر علی کتھ تیری سنا کتھ مہر علی کتھ تیری سنا گستاخ اکھی کتھ جا انیاں کوئی مثل نہیں ڈھولر دی چپ کر مہر علی یہ تھے جا نہیں بولر دی غالب سنائے خاجب یزدان گزاشتیم کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است سامی محترم ایک عظیم شخصیت کو بلاننے لگا ہوں عظیم عالم دین اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے مجاہد اہل سنت جن کی زیر سرپرستی کئی ادارے ماشاءاللہ بڑے احسن طریقے سے چل رہے ہیں بچیوں کے اور بچوں کے لیکن خطیب بھی عظیم ہیں لیکن نقیب بھی عظیم ہیں آپ اکثر ہمارے ساتھ نقابت کرتے رہے اور آپ بڑے عزت والے ہیں کہ اگر جتنے عظیم خطیب ہونے کے باوجود مجھے ابھی تک اپنا استاد ہی کہتے ہیں اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے حضرت اللہ مولانا کاری صابر عیوب نقشبندی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں آج آپ نقابت فرمائیں گے اور فخر السادات عزت معاف محترم جناب پیر سیگت الطاف حسین شاہ صاحب قازمی کو دعوت بھی آپ ہی دیں گے